فیکٹرز ایفیکٹنگ بوائلنگ پوائنٹ تو اس میں پہلا فیکٹر جو ہے وہ انٹر مولیکلر فورسز ہیں اور انٹر مولیکلر فورسز یا نیچر آف لیکوڈ انٹر مولیکلر فورسز ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی لیکوڈ میں انٹر مولیکلر فورسز سٹرانگ ہوں گی تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی ہائی ہوگا ڈائریکلی پروپورشنل ٹو بوائلنگ پوائنٹ نیچر آف لیکوڈ میں ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پولر لیکوڈ ہے اور ایک جو ہے وہ نان پولر لیکوڈ ہے تو پولر لیکوڈ جو ہے وہ ہائی بوائلنگ پوائنٹ رکھے گا اور نان پولر لیکوڈ جو ہے وہ لو بوائلنگ پوائنٹ رکھے گا تو اگین بات یہ کہ جو پولر لیکوڈ ہے اس میں انٹر مولیکلر فورسز جو ہیں وہ سٹرانگ فورسز ہیں ان میں سٹرانگ فورسز اس میں ہو سکتی ہیں ڈائی پول ڈائی پول فورسز اور اس میں ہو سکتی ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ یہ سٹرانگ فورسز ہیں اور جو نان پولر لیکوڈ ہے تو اس میں اگر ہو سکتی ہیں تو لنڈن دسپرشن فورسز اور وہ جو ہیں ویک فورسز ہیں تو اس وجہ سے اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہوگا وہ جلدی ویپورائز ہوگا تو اب ہم اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کاربن ڈائی سلفائٹ کو لے لیں تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ ون ایٹموسفیرک پہ فورٹی سکس پوائنٹ تھرٹی ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ جو ہے وہ سیونٹی سکس بنتا ہے ایتائل الکوہل اور ایسٹرہ آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ کیوں اگر ہم دیکھ لیں تو ڈاؤن جب ہم جاتے ہیں تو بوائلنگ پوائنٹ ایز انکریزنگ اس کا مطلب ہے کہ انٹر مولیکیولر فورسز آر سٹرانگ ہیں ڈاؤن دی ٹیبل تو کاربن ڈائی سلفائیڈ نان پولر ہے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ بھی نان پولر ہے تو اس میں لنڈن ڈیسپرشن فورسز ہیں اس میں بھی لنڈن ڈیسپرشن فورسز ہیں لیکن جب ہم ایتائل الکوہل وہ پولر ہے تو اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہے اسی طرح بنزین نان پولر ہے تو اس میں لنڈن ڈیسپرشن فورسز ہیں وارٹر جو ہے وہ پولر ہے اور اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہے اور اس طرح سے ایسیٹک ایسٹ وہ بھی پولر ہے اور اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ اگزیسٹ کرتا ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہوا دوسرا اگر کوئی پولر مولیکیول ہے تو اس میں دو قسم کی فورسز اگزیسٹ کر سکتی ہیں لندن ڈسپرشن فورسز بھی اور ڈائیپول ڈائیپول فورسز یا ہائیڈروجن بانڈنگ بھی اس میں اگزیسٹ کرے گا تو اب کاربن ڈائی سلفائیڈ اور کاربن ٹیٹریکلورائیڈ کاربن ڈائی سلفائیڈ مولیکیولر سائز چھوٹا ہونے سے اس میں لندن ڈسپرشن فورسز ویک ہے اور کاربن ٹیٹریکلورائیڈ میں مولیکیولر سائز بڑھ جانے سے لندن ڈسپرشن فورسز سٹرانگ ہو گئی ہیں تو وہ مختلف فیکٹرز ہیں جو لندن فورسز کو انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لندن ڈسپرشن فورسز بنزین میں ہیں جو ویک فورسز ہوتی ہیں اور ایتائیل الکول میں ہائیڈوجن بانڈنگ ہیں جو سٹرانگ ہوتا ہے سو ییس اب یہاں پہ بنزین کا جو مولیکیولر سائز ہے یا نمبر آف ایٹمز ہیں بنزین میں تو وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو اس زیادہ ایٹمز ہونے کی وجہ سے لندن فورسز اتنے سٹرانگ ہو گئے ہیں کہ وہ ہائیڈوجن بانڈنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ایتائیل الکول میں موجود ہے اب پھر وارٹر ہائیڈوجن بانڈنگ رکھتا ہے ایسیٹک ایسڈ بھی ہائیڈوجن بانڈنگ رکھتا ہے تو وارٹر میں اب ہائیڈوجن بانڈنگ کی تعداد کم ہوتی ہے اور ایسیٹک ایسڈ میں ہائیڈوجن بانڈنگ کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے ساتھ میں اس میں یہ جو الکائل گروپ ہے تو یہ لنڈن ڈیسپرشن فورسز بھی شو کرتا ہے تو مینز کہ ایسٹک ایسٹ میں ہائیڈروجن بانڈنگ اور لنڈن ڈیسپرشن فورسز دونوں موجود ہیں اس وجہ سے اس کا بوائلنگ پوائنٹ پانی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور پانی میں اگر اپریٹیو فورسز اونلی ہیں تو وہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہیں لنڈن فورسز اس میں بہت ہی ویک ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو ہمیں result یہ ملا کہ inter-molecular forces are directly proportional to the boiling point next factor جو ہمیں ملے گا that is external اگلا factor جو boiling point کو effect کرتا ہے that is external pressure اور external pressure کا relation جو ہے وہ direct relation ہے with boiling point تو اس میں آپ اسٹیبل میں دیکھ سکتے ہو یہ کولم میں پریشر ہے اور دوسرے کولم میں بوائلنگ پوائنٹ آف ووٹر ہے تو سی لیول پہ اگر ہم پانی بوائل کریں گے تو وہ ہنڈرڈ ڈگری سلسز پہ بوائل ہوگا مری ہیلز پہ بوائل کریں گے تو نائنٹی ایٹ ڈگری سلسز پہ بوائل ہوگا اور اگر ماؤنٹ ایوریس پہ بوائل کریں گے تو سیونٹی ٹو ڈگری سلسز پہ بوائل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ آف ووٹر ایز ڈیکریزنگ ایسا کیوں ہوا تو اگر ہم پریشر کا معزنہ کریں گے تو سی لیول پہ پریشر ون ایٹی ایم مری ہیلز پہ پوائنٹ نائن ٹو ون ایٹموسفیر اور ماؤنٹ ایوریس جو مزید انچی جگہ ہے ستائے سمندر سے تو وہاں پہ مزید پریشر کم ہوکے پوائنٹ فور ٹو فائف ایٹی ایم تو مینز کہ پریشر ڈیکریزز بوائلنگ پوائنٹ ڈیکریزز اور اگر ہم پریشر بڑھائیں گے تو بوائلنگ پوائنٹ بڑھے گا تو اگر ہم پریشر کو سیون سکسٹی یعنی ون ایٹموسفیر رکھتے ہیں ون ایٹموسفیر تو پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے ہنڈرڈ ڈگریز سیلسیس اگر ہم اس پریشر کو کم کرتے جائیں گے ڈیکریز کرتے جائیں گے تو پانی کا بوائلنگ پوائنٹ بھی ڈیکریز ہوتا جائے گا ایسا کہ آپ کو زیرو ڈگری سیلسیس پہ بھی اُبلتا ہوا پانی ملے گا وہ پریشر آپ جب آپ ڈیکریز کرتے جاؤ گے تو زیرو ڈگری سیلسیس پہ بھی پہ آپ پانی بوائل کر سکتے ہو اور اگر آپ پریشر بڑھاؤ گے تو بوائلنگ پوائنٹ بڑھے گا تو اب اگر پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس ہے اور پانی کا بوائلنگ پوائنٹ زیرو ڈگری سیلسیس ہے تو یہ جو ہوگا ہارٹ وارٹر ہوگا اور یہ کھولڈ وارٹر ہوگا تو اس میں جو چیز رکھی گئی ہے وہ جلدی پک جائے گی اور اس میں جو رکھی گئی ہے تو وہ مشکل سے پکے گا تو اس وجہ سے جب ہم ہلی ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پریشر ککر استعمال ہوتا ہے تاکہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ بڑھایا جائے اور اس میں جو رکھی ہوئی چیز ہے وہ جلدی پک جائے تو پریشر ککر ریڈیوسیز the cooking time by increasing the boiling point of the liquid water inside it